میرا بڑا بھائی عمران عارف اپنی بیٹی عامنا عارف کو جو ہے اس کی جاب پلیس سے جو ہے لے کے آرہا تھا جس وقت جب مجھے اطلاع ملی تو میں سمجھا کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی بھائی کی صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے جب میں وہاں پہنچا اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کو سٹیچر پہ لیٹاوا دیکھا اور اس کے پر کپڑا ڈھلاوا دیکھا اور زمین پر کترہ کترہ خون جو ہے گرتے ہوئے دیکھا زندگی میں مجھے اتنا زیادہ دکھ کبھی نہیں ملا جتنا دکھ اس لمحے میں تھا اس کی اس کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں کیا پیشرفت ہے کہ یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپنسیشن کے پر گفتگو کرنے کا کرنا ہمارے خاندان میں کسی کا ارادہ ہے ایک تو جو ہے کیس ہم ان کے پر جو کرمنل کوٹ میں چلائیں گے اور سیول کوٹ میں کریں گے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے اب دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجٹل اور میں ہوں انزار احمد سمدانی کارساز حادثے میں جو باپ اور بیٹی شہید ہوئے یعنی کہ عمران عارف اور آمنہ عمران عارف کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں انتیاز عارف اور آمنہ کے چاچو ان سے جانتے ہیں عمران عارف اور آمنہ کی زندگی کے حوالے سے اور اس کیس میں کیا پیشرفت ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں سر پہلے تو بتائیے گا عمران عارف اور آمنہ کی لائف کے بارے میں کہاں جا رہے تھے اس وقت کہاں سے آ رہے تھے اور یہ حادثہ ہوئے دیکھیں عمران عارف جو تھا میرا بڑا بھائی عمران عارف اپنی بیٹی آمنہ عارف کو جو ہے اس کی جاپ پلیس سے جو ہے لے کے آ رہا تھا میری بھتیجی سسٹم لیمیٹیٹ جو پاک پاکستان کی لیڈنگ سوفیر ہاؤس ہے وہاں پہ وہ کام کر رہی تھی وہاں کے پہ جو ہے وہ ٹرینی کنسلٹنٹ تھی اور ابھی تقریباً اس کو ایک ڈڑھ سال ہوئے تھے وہاں پہ جاپ کرتے ہوئے اور اکرہ یونیورسٹی وہ فوریئرز کالیفیکیشن تھی اس کی کراچی یونیورسٹی سے سٹیٹسٹکس میں اور اکرہ یونیورسٹی سے اس کا ایم بی اے ان بزنس انیلیٹکس آلموسٹ اینڈ پہ تھا صرف سترہ تاریخ و وائیوہ تھا جس کے بعد اس کی یہ کالیفیکیشن بھی مکمل ہو جانی تھی اور اس کی پروموشن ہو کے ٹرینی کنسلٹنٹ سے کنسلٹنٹ ہو جانا تھا اس کو تو بڑی ہونہار بچی تھی اور سیلپ میٹ تھی بچوں کو ٹیوشنیں پڑھا پڑھا کے جو ہے وہ اپنے پرچے مکمل کرتی تھی اور میرا بھائی جو تھا وہ چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے جس میں جو ہے وہ بچوں کے چپس وغیرہ اور وہ اس کی سپلائی کرتے تھے مختلف دکانوں میں اسے ایک معمولی سی آمدنی ہوتی تھی جس سے وہ اپنے گھر کو انتظامات کو سمجھتے تھے سر جب آپ کو یہ پتا چلا کیا گزری تھی آپ پہ اور فٹیج آپ نے دیکھی ہوگی کتنا مشکل ہے بلانا جس وقت جب مجھے اطلاع ملی تو میں سمجھا کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی بھائی کی صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے تو اس وقت تک تو مجھے کوئی زیادہ تکلیف نہیں تھی اور بس ایک جو معمولی سی جو ایک ہوتی ہے کہ جا کے دیکھیں انگزائیٹی تھی کہ جا کے دیکھیں کہ اللہ خیر کرے لیکن جب میں وہاں پہنچا اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کو سٹیچر پہ لٹاوا دیکھا اور اس کے پر کپڑا ڈھلاوا دیکھا اور زمین پر کترہ کترہ خون جو ہے گرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت میری جو حالت ہوئی ہے وہ بیان سے باہر ہے زندگی میں مجھے اتنا زیادہ دکھ کبھی نہیں ملا جتنا دکھ اس لمحے میں تھا اور میں نے جو ہے اس لمحے میں بھی اپنے اللہ کو پکارا اور خوب دھاڑے مار مار کے اللہ کو اپنے پکارا ہے اور میں اس کی ذات سے بالکل مطمئین ہوں یہ بتائیں اس کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا پیشرف ہے کہ یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں جو نتاشا کی فینلی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے کیس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے تو آپ لوگ کی کیا دیکھیں اس وقت میرا جو لائر ہے اصل میں ہم نے دو کیس جو ہے چلانے کا جو ہے ارادہ کیا ہے ایک تو جو ہے کیس ہم ان کے پر جو کرمنل کوٹ میں چلائیں گے اور ایک سیبل کوٹ میں کریں گے جس میں جو ہے ہم ان کے پر ہر جانا بھی دائر کریں گے اور کیونکہ آمنہ ایک ہونہار بچی تھی اور اس نے اپنے مستقبل میں بہت ساری چیزیں سوچ رکھی تھی اور اس کے جو پیرنٹس ہیں اور اس کے جو انہوں نے بھی اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچ رکھی تھی جو سب کے سب چکنا چور ہو چکی ہے وہ خواب سارا چکنا چور کر دیا اس خوفناک حادثے نے اور اس خوفناک حادثے کے جو موجد ہے وہ صاحبہ جو انہوں نے جو انہوں نے دولت کی نشے میں جو ہے عام شہریوں کو اپنے گاڑیوں کے طریقے تکر مار کر پچاس میٹر دور پھینک کے ان کی جان لے لی تو یہ ایک اتنا خولناک قسم کا واقعہ ہے جو کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے بہت سٹرانگ پوزیشن لینی چاہیے یہ بتائیں میڈیکل ریپورٹس طب تک آگئی ہوں گی اس میں کیا ہے کہا جا رہا تھا منٹلی فٹ نہیں دیکھیں میں پچھلے سوال کا جواب آگے دینا چاہتا ہوں اس میں کہ جو ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے اور اس کو خلاف کھڑا ہونے کے لیے اس سے ضرورت ہے کہ ہماریاں یہ بڑا وطیرہ بن چکا ہے کہ طاقتور انسان جو ہے آ کے لوگوں کو اس طریقے سے بے دردیسیت قتل کر دے اور اس کے بعد جو ہے اس کو دیت کی بارے میں بات کی جائے اور ان کو کمپنسیشن دینے کی بات کی جائے میں مجھے بہتی شرم آتی ہے یہ بات کرنے کے لیے کہ انسان اس قدر زمین پہ گر سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں سوچے نہ کہ جو ہے وہ یہ بات کی سوچے کہ حق دار کو حق دیا جائے اور ملزم سر کوئی پریشر یا دھمکی دیکھیں پریشر کے لیے ہم تیار ہیں دھمکی دیں گے یہ ضرور لیکن یاد رکھیں کہ جو ہے اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے اور میرے پاس صرف وہی طاقت سب سے بڑی ہے اور اللہ نے اس دنیا میں بھی کچھ فرشتے اپنے اتارے ہیں جنہوں نے جو ہے مجھے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس پریشر کو بھی ہم برداشت کریں گے اور اس قسم کی دھمکیوں کا بھی مناسب طریقے سے جواب دیں گے خاص طور پہ مجھے جو ہے ایک بات کے لی تھی اپنے چیر جسٹس آف پاکستان سے چیر جسٹس آف سن کورٹ سے کہ جو ہے وہ مجھے اس اس میں اس موقع پہ انصاف دلائی ہے اور میری ایک خاص التجائے سوشل میڈیا والوں سے ٹی وی چینل والوں سے آپ کے دم سے یہ جو ہے کوشش جو میری ہے یہ جاری رہ سکتی ہے اگر آپ نے اس واقعے کو اگنور کر دیا تو میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپنسیشن کے اوپر گفتگو کرنے کا نہ ہمارے خاندان میں کسی کا ارادہ ہے تمام لوگوں سے جو سوشل برادری ہے ہماری ان سب سے جو ہے گزارش ہے کہ آپ کے دم سے یہ قصہ جو ہے زندہ رہ سکتا ہے اور کسی بھی وقت آپ کو یہ اگر خبر ملے کہ ہم نے جو ہے کوئی کمپنسیشن پہ جو ہے نیگوشیئٹ کر لیا ہے تو آپ جو ہے برملہ جو ہے مجھ سے ڈیرٹ بات کریں مجھ سے آپ ڈیرٹ بات کریں اور مجھے بتائیں کہ کون یہ اس کسی کے خبریں اڑا رہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے شہید عمران عارف اور آمنہ عارف کے چاچو اور شہید عمران عارف کے بھائی اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہم لگے ہوئے ہیں اور جب تک اس ملزمہ جو ہے وہ نتاشا کو سزا نہیں ہوتی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے مزید آپ اپڈیٹ کریں گے ڈیرٹ بات کریں گے